جنازہ بھی نہیں پڑھایا وہاں اس کا جسم پھینک دیا کہا یہ ساری زمین کی شراب ملتا تھا اس کو نماز جنازہ بھی اس کا کہا کہ وہاں پھینک دیا اللہ عز و جل نے اپنے نبی موسیٰ السلام کو رعی فرمائی فرمایا اے موسیٰ جاؤ اس محلے میں میرا ایک بندہ ہے اس کے جسم کو لو اس کو غسل دو کفر پہناو اور اس کو جنازہ پڑھاؤ اور اس کو دفن کرو موسیٰ السلام یہ لو نے سوچا کہ بہت بڑا کوئی آدمی ہوگا کوئی بہت بڑا آمدہ کیا بھلی ہوگا جس کو میں قلو العظم ایک پیغمبر جا رہا ہوں اس کو نہلانے بجانے کے لیے اور کفر پہنانے کے لیے تو جب وہاں اس محلے میں پہنچے تو محلے والا نے کہا آپ موسیٰ السلام اتنے بڑا پیغمبر اور اس آدمی کے لیے ہو تو سارا دن ساری رادشیاں پیغمبر آپ اس کے اس کے قارن کے ہاں اتنی دور جل کے آئے مبارل موجی تو اللہ نے حکم کیا ہے اب اس حکم کی مطابق چلو تھا تو جب نمازِ جنازہ پڑھایا فاتح حصل کیا نمازِ جنازہ پڑھایا کفر ڈالا اے سارا کچھ کیا اندبالیا تو آکے اللہ سے پوچھا یا اللہ اس بندے میں تھا کیا کہ تُو نے بوجھے اتنی دور سفر کروایا پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو نہلایا پھر اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا پھر اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا یا اللہ اس میں کمال کیا تھا فرمایا اے مصاب تو اس کے بری عادت کو نہ دے تو اس کی زندگی کو نہ دے تو لوگوں کی باتوں کو نہ دے میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا بندہ بے شک بھولا تھا بے شک سے آتا تھا اور میں نے اس کو سزا دے نہیں کی لیکن ایک دن نشے کی حالت میں جا رہا تھا نشے کی حالت میں جا رہا تھا اس نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ کاغذ کے ٹکڑے پہ کاغذ کے ٹکڑے پہ اس ٹکڑے پہ میرے محمد کا نام دکھا ہوں بار اللہ اس پہ میرے محمد کا نام دکھا میرے محمد کا نام دکھا لیکن اس نے نام دکھا اس نے چونکہ اس کو اچھی دینا پہ رکھ دیا یہ زمین پہ جا